اب ابن عربی کی گفتگو سن لیجئے شیخ اکبر کیا کہتے ہیں ابن عربی شیخ عربی قطب پہ گفتگو کرتے ہیں تو مراد ان کی قطب الکتاب ہی ہے جسے قطب عالم بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ قطب المدار کہہ دیتے ہیں قطب الکتاب کہہ دیتے ہیں تو خلاصہ سن لیجئے آپ کے نزدیک قطب پشیدہ رہتا ہے کہ آپ کے نزدیک قطب جو ہے وہ پشیدہ رہتا ہے تو مشہور کب ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قطب تھا یہ شعرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قطب المدار کی شعرت ہوئی دنیا سے جب تشریف لے گئے ابن عربی کہتے ہیں کہ قطب مشہور ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب وہ قبر میں قیام کرتا ہے جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے یہ جو لفظے قطب وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد ان کی قطب الکتاب ہے جسے ہم قطب المدار کہتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کسی کو کتب بناتا ہے تو اپنی جناب میں خاص تخت اسے عطا فرماتا ہے اور تمام اولیاء اس کا ساتھ دیتے ہیں یعنی اولیاء کتب المدار کے انڈر میں ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور میں کتب المدار رہا ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں کتب المدار رہا ہے لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے ماتحت ہیں سارے اکتاب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب حضور کی روحانیت کے ماتحت ہوئے ابن عربی شیخ اکبر نے ان تمام کی زیارت کی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک تمام کتب المدار جتنے بھی ہیں اکتاب ہیں سب کی زیارت کی ہے عالم برزخ اور یہ ان کو زیارت کب ہوئی جب آپ مشہد مقدس میں تھے تو آپ کے نزدیک کتب الگ مقام ہیں اور غوث الگ ایک کتب الاکتاب ہے تو دوسرا غوث الاغواس تو ابن عربی شیخ اکبر نے اپنے رسالہ معرفت و رجال الغیب میں کتب الاکتاب کے مقام پر بھی روشنی ڈالی یہ میں نے آپ کو تین حوالے دیئے چراغ دیلی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سے تفسیر عزیزی سے اور شیخ اکبر سے یہ بتانے کے لیے کہ کتب کتب المدار اسطلاح ہے مقام ہے